LRMIS, Land Records Management Information System پندرہ سو چالس میں شیر شاہ سوری نے پہلی دفعہ اس کے ریکارڈ کو آرگنائز کرنا شروع کیا ایکانومی کو گروہ کرنے کا ایک انجن بن چکا ہے کیوں؟ اس لیے کہ لینڈ کو اب ٹریڈبل ایسٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے دو ہزار سات کے اندر ورل بینک جو ہے وہ ایک پروجیک لے کر آیا ہے ایک سو پندرہ ملین ڈالر کا اور سپریڈ اوور ٹین ایرز پرائیم نیسٹر کو بھی کوئی چیز کوئی انفرمیشن چاہیے ہوتی ہے تو اس کو پٹواری کے پاس جانا پڑتا ہے بھئی یہ پٹواری سے اس کو ریکارڈ کو منتقل کر کے تو کمپیوٹر کے اندر لے ہیں بحث کمپیوٹر کے اندر معلومات ڈال دینا یا ڈیٹا ڈال دینا وہ ضروری ہے اور اچھی چیز ہے لیکن وہ کافی نہیں ہے جب آپ اس طرح سے ہیپ ہیزر طریقے سے گروہ کرتے ہیں تو آپ کے کنٹرول میں کچھ نہیں جاتے آپ کچھ نہیں پلان کر سکتے وہ پیسے ایجنٹ کو مل جاتے ہیں ایجنٹ اپنا اس میں سے کمیشن نکالتے ہیں جی اسلام علیکم ناظرین سولوشنز فور پاکستان ہماری ایک ہفتہ وار پیشکرش اور اس میں ہم جو کرنٹ ایونٹس ہیں معیشت کے حوالے سے ڈیولپمنٹس ہیں ان کا اجائزہ لیتے تو ہیں ہی ہر ہفتے لیکن بیچ میں ہم آپ کے لیے ایسے پروگرامز بھی لے کے آتے ہیں جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے چینل کے روپے پاکستان پلان کے تحت وہ ایک پوری ہماری پلیلسٹ ہے آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ملیں گے مختلف امور شعبہ ہائے زندگی شعبہ ہائے معیشت جو ہے ان کا ہم آہاتہ کرتے ہیں کہ مسائل کی بات کر لینا آسان ہوتا ہے قدر آسان ہوتا ہے ہر کوئی نکتہ چینی کرتا ہے اس کا حل ڈھونڈا بڑا مشکل ہوتا ہے اس کا حل کیا ہونا چاہیے کب ہس کب اس پہ گفتگو تو ہو کوئی حل بھی فائنل یا پرفیکٹ نہیں ہوتا لیکن گفتگو کر کے آپ کوئی طریقہ تو نکالتے ہیں تو آج جس موضوع کی اوپر میرے ساتھ حرون خواجہ صاحب as always موجود ہے solutions والے پروگرام میں تو آج ہم نے جو گفتگو کرنی ہے وہ land management کی اوپر کرنی ہے یا جو زمین کے property کی جو اندراج ہوتا ہے اس کے جو کاغذات ہوتے ہیں اس کی جو management ہوتی ہے اس کا information system ہوتا ہے اس کو انگریزی میں LRMIS land records management information system یہ ہمارا جو روایتی پتوار خانے تحصیل والا نظام ہے اس کی automation کی کوشش کی گئی ہے دنیا کے کئی ممالک میں ہوئی ہے تاکہ لوگوں کو سہولت بھی ملے مشت کا بھی اس پہ فائدہ ہو ایک certainty ہو ایک contract enforcement میں فائدہ ہو ان سب امور پہ بات کریں گے پنجاب جو ہے صوبہ اور سندھ میں اس کی اوپر کام بھی ہوا ہے پنجاب میں تو کافی آگے تک یہ گیا تھا پورا ان کا unit بنا تھا وغیرہ وغیرہ کافی دیر سے یہ چل رہا تھا لیکن ابھی تک ہمیں یہ پتہ نہیں کہ اس کے نتائج کیا نکلے ہیں وہ کتنا بخوبی چل رہا ہے یا نہیں تو یہی آج میں حارون صاحب سے گفتگو کروں گا اس سے پہلے کہ ہم آئیں پنجاب اور سندھ میں تھوڑا سا آپ حارون صاحب یہ بتائیے لر ایم آئی ایس کیوں اہم ہے اور یہ ہوتا کیا ہے تھوڑا سا یہاں سے آغاز کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو رزا سو بیسکلی تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو دوں ہسٹری کہ یہ اس خطے کے اندر یہ جو زمینوں کا جو ریکارڈ تھا اس کی ارگنائزیشن وہ بڑی پرانی اس کی ہسٹری ہے پندرہ سو چالس میں شیرشاہ سوری نے پہلی دفعہ اس کے ریکارڈ کو ارگنائز کرنا شروع کیا پھر پندرہ سو چھاسٹھ میں مغل باشا اکبر کے دور میں راجہ توڑر مال اس نے اس کو فردر ایمپروو کیا پھر ایٹین سکسٹی تھی میں بریٹش راج جب تھا تو انہوں نے پھر ریونیو اند سروے ریونیو سروے اند سیٹلمنٹ ڈپارٹمنٹ بنایا اینڈ پھر ایٹین سیونٹی سکس میں فرس لیجسلیشن بریٹش نے پروملگیٹ کی لینڈ کے لینڈ ریکارڈز لینڈ ریونیو وغیرہ کے سلسلے میں پھر پاکستان بننے کے بعد نائنٹین سکسٹی سیونٹ میں پاکستان لینڈ ریونیو ایکٹ بنا اور سکسٹی ایٹ میں لینڈ ریونیو رولز بنے تو یہ تو قوک اس کا آپ کو ایک بیکڈروپ دے دیا کیوں آج کل کے دور میں کیوں اس اس کو آرگنائز کرنے کی اور ریکارڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے ضرورت اس لیے کہ یہ ایک اب دنیا کے اندر ایکانومی کو گرو کرنے کا ایک انجن بن چکا ہے کیوں اس لیے کہ لینڈ کو اب ٹریڈبل ایسٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے یعنی کہ یہ ایک میجر فارم آف ایسٹ بن چکا ہے تو اوور پریڈ آف سینچریز ہسٹری میں آپ جائیں تو وہ ایک زمانہ تھا جبکہ لینڈ کی ویلیو بیسکلی صرف ایگری کلچر ہوتی تھی تو اب جو ویلیو جو ہے ایگری کلچر تو ہے ہی لیکن اس سے اور بہت زیادہ اس کی ویلیویشن ہو چکی ہویا ہے تو اس کو ٹریڈبل ایسٹ اب اس کو ٹریڈبل ایسٹ بنانے کے لیے آپ کو سسٹم شاہی ہیں موڈرن ڈے سسٹم تاکہ وہ کسی بھی کمارڈٹی کی طرح اس کو ٹریڈ کیا جا سکے تو یہ لینڈ ریکارڈز ایم ایس پہ آنے سے پہلے لینڈ ریکارڈز اس لیے چاہیے تھے تو وہ پھر جو پرانا سسٹم چل رہا تھا اس میں ہمارا جو آپ نے پٹوار خانہ کا پٹواری تحسیندار وغیرہ وہ تو سسٹم ایک چل رہا تھا وہ لٹھے کے اوپر انہوں نے سارے بھا کیا ہوتے تھے اور پھر انٹل ریسنٹی پندرہ بیس سال پہلے تک یہی کام چل رہا تھا دوزار ساتھ کے اندر ورلڈ بینک جو ہے وہ ایک پروجیکٹ لے کر آیا ایک سو پندرہ ملین ڈالر کا اور سپریڈ اور ٹین ایئرز کہ پنجاب کے اندر اس کا نام ہے لینڈ ریکارڈز مینیجمنٹ انفرمیشن سسٹم کہ یہ جو آپ کا صدیوں پرانا لٹھے کے والا سسٹم ہے جس کے اوپر آپ وہ لینیں لگا کے تو اپنے لینڈ ریکارڈز کو مینٹین کرتے ہیں ای پریزیوم آپ تو خیر اس میں رہے ہوئے ہیں جی جی میں خود لٹھا دیکھتا رہا ہوں لٹھا اس لیے کہ وہ پھر خراب نہیں ہوتا وہ کاغذ خراب ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر ریکارڈز ہوتے تھے اب ہوتا یہ تھا کہ پٹواری جو ہے وہ ہمارے کلچر کے اندر ایک بہت وہ لہویسٹ رینکنگ افیشل ہے لیکن موسٹ امپورٹنٹ ایک انٹیٹی بن چکا تھا بن چکا ہے ابھی بھی جی تو ایک ریزن یہ تھا کہ پاکستان میں جو وہ آئیڈیا آف لینڈ بینگ ای ٹریڈی بل کمارٹی وہ بن نہیں پا رہا تھا کیونکہ یہ ایک فرسودہ سسٹم جو کہ دنیا آگے نکل چکی تھی ہم پرانی سینچریز اوڈ سسٹم چلا رہے تھے اس کی مین وجہ یہ تھی کہ وہ انفرمیشن ہی کسی کے پاس نہیں ہوتی سوائے پٹواری کے صحیح اور پٹواری بکیم امپورٹنٹ بکاوز ہی ہیلڈ دی انفرمیشن وہ بغل میں اپنا جو ہے نا وہ لٹھا لے کے اس کو اس کو ہر چیز جو تھی وہ اس کی بغل میں ہوتی تھی اور اگر کسی پرائم نیسٹر کو بھی کوئی چیز کوئی انفرمیشن چاہیے ہوتی تو اس کو پٹواری کے پاس جانا پڑتا وہ آپ اے سی ڈی سی وغیرہ اسسٹرنٹ کمیشن ڈیپٹی کمیشن رہ چکے ہیں آپ کو بھی جب اوپر سے کوئی آتے ہوگی آرڈر تو آپ کو بھی پٹواری کو کے پاس جانا ہے اتنا وہ امپورٹنٹ تھا اور ابھی بھی تو ایک سرٹن ایکسٹنٹ ہے تو ورل بینک اس پروجیک کے اندر لینڈ ریکارڈ مینجمنٹ انفرمیشن سسٹم اس میں یہ آئیڈیا تھا کہ بھئی یہ پٹواری سے اس کو ریکارڈ کو منتقل کر کے تو کمپیوٹرز کے اندر لے ہیں تاکہ ایک تو وہ پٹواری کی جو ہے ایک مناپلی وہ ختم ہو اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو لٹھے لٹھے ہیں اس سے جان شوٹے اور ایک حفاظت کے ساتھ ریکارڈ مینٹین ہو اور اس کی ڈیٹا کی جو ہے آتھینٹیسٹی ہو اس کی ایکیوریسی ہو اور وہ ایک نارمل دنیا کے پروسس کے ساتھ چلے تو اس کو اچھا انسپائر یہ میں بڑا ضروری ایک پوائنٹ آپ ہوتا ہوں کہ یہ انسپائر کس سے ہوا تو ایک موڈن ڈے ایکانومیسٹ ہے اس کا نام ہے ہرنینڈو ڈی سوٹو ہرنینڈو ڈی سوٹو جو ہے وہ پرو پروویان ہے پرو ایک ساؤتھ امریکہ میں کنٹری ہے تو وہاں کا پرو کا ایک ایکانومیسٹ ہے اور اس نے یہ لینڈ ٹائٹل اور پراپٹی رائٹس کے بہت کام کیا ہوا ہے اور بھی اس نے کام کی ہیں تو پروو کے اندر بھی اس نے اس کے پر بہت زیادہ کام کیا تھا وہ پروو کے پریزیڈنٹ اور اس کی گورنمنٹ میں ایڈوائزر وغیرہ مطلب کافی اس نے he's a well known commodity تو اس early 90s میں اس نے پروو میں یہ لینڈ رائٹس کے اوپر کام کیا تھا تو اس کی جو تھیریس تھی اس کی بیس کے اوپر پھر ورل بینگ نے اس سے انسپائر ہو کے یہ پنجاب کے اندر ایک پروجیکٹ جو ہے سجیس کیا ایک سو پندرہ ملین ڈالر کا سو اقارنگ تو دس گول کیا تھا کہ جی کہ ڈیٹا کو پروٹیکٹ کرنے جو ہمارا یہ سارا لینڈ ریکورٹس کا ڈیٹا ہے اور اس کو اوٹھینٹیکیٹ کرنے یعنی کہ وہ ایکیوریٹ ہو اور تیسہ یہ کہ جی کسٹمر فرینڈلی ہونا چاہیے اور یہ سب کچھ کیوں اس لیے کہ لینڈ کو آپ نے ٹریڈبل ایسٹ بنانا ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ وجہ ہے آج کل کی دنیا کے اندر اور ڈو ٹو کلوز اس فرسٹ پارٹ آف دس کہ دس ملین پیجز جو تھے اس کو کمپیوٹر آئیز کرنا تھا ایک سو چوالیس کمپیوٹر آئیز لینڈ ریکورٹ سینٹرز پنجاب کے اندر بنائے گئے اور یہ جب پروجیکٹ ختم ہوا دوزار سترہ کے اندر تو اس کو بڑا بورل بینگ نے اور پنجاب گرمنٹ نے بڑا اٹاؤٹ کیا کہ جی بڑا سیکسیسول ہوئے اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس کو ایکسپینڈ پنجاب گرمنٹ نے خود کیا اور وہ لاہور کی جو انر سٹی ہے اس کے اوپر ایک فردر اسی کی بیسس پہ کام شروع کر دیا سو ورل بینگ اینڈ پنجاب گرمنٹ have been saying کہ this is a very سیکسیسول پروجیکٹ سو یہ فرس پارٹ جی وہ اب یہ یہ دعویٰ تو آ گیا کہ لر ایم آئی ایس بڑا سیکسیسول یعنی کامیاب منصوبہ رہا ہے کتنا سچ اس دعویٰ میں اب آتے ہیں اصل بات پر حارون صاحب یہ بتائے آپ کی کیا اسیسمنٹ اس کے اوپر اچھا یہ رضا جو لینڈ ریکورڈ مینجمنٹ انفرمیشن سسٹم ہے یہ مطلب کافی الابوریٹر کافی پھیلاوا سبجیکٹ ہے تو کیونکہ ہم اپنے ویورز کو سمجھانا چاہ رہے ہیں یہ بات تو ہم سمارائز کر کے یہ ساری بات کر رہے ہیں and remember یہ پاکستان پلان کے ہیڈنگ کے اندر جو ہم پروگرامز کرتے ہیں the reason it is extremely important جیسے میں نے بتایا ہے کہ یہ ایک 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 نومک انجن بن چکا ہے دنیا کے اندر ابھی ہم آگے پروگرام میں جا کے بتائیں کہ کیسے تو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جو پنجاب میں کام ہوا اس کا پھر کیا effect کیا ہوا تو سب سے پہلے تو کوئی آپ کو information جو ہے وہ پہلے پٹواری کے پاس ہوتی تھی اب آپ کو وہ LRMIS کے دفتر جانا پڑتا ہے جو کہ غالبان AC کے دفتر کے باہر ہوتا ہے یا یہ 144 centers جو بنے ہیں لارگ پنجاب کے اندر وہاں جانا پڑتا ہے یا سند میں بھی اب انہوں نے بھی بنائے ہیں تو ایسے نہیں ہے کہ information آپ کو فوری internet کے اوپر available ہے تو آپ کو ابھی بھی کہیں نہ کہیں جانا پڑتا ہے ٹھیک سو وہ بات جو کہ customer friendly ہے difference یہی ہے کہ پہلے پٹواری کے پاس جانا پڑتا تھا اب ایک دفتر میں جانا پڑتا ہے پھر آپ جا کے بائیو میٹرک کرانے پڑتے ہیں پہلے تو نہیں کرانے پڑتے تھے اب تصویر کھچانی پڑتی پہلے نہیں کرانے پڑتے ہیں تو in some ways تو یہ زیادہ cumbersome ہو گیا ہے اچھا پٹواری صاحب جو ہیں وہ eliminate نہیں ہوئے پٹواری کا یہ رول البتہ dilute ہو گیا ہے کہ information اب اس کے پاس نہیں رہی وہ اب اس فلانے دفتر میں فلانے کمپیوٹر میں آگیا ہے جو کمپیوٹر operator ہے اس کے پاس ہے یہ information لیکن پٹواری کا رول ابھی بھی monitoring اس کی جگہ کی اور اس کی verification کے اندر ابھی بھی پٹواری is very relevant correct so اس کے لئے بھی آپ کو پٹواری چاہیے verify کرنے کے لئے کیونکہ جب کوئی land transaction ہوتی ہے تو وہ جو buyer ہوتا ہے وہ seller کہتا بھی مجھے verify پہمائش کراؤ تو پہمائش جو ہے اس کے لئے وہ پھر اس کو تحصیل دار پٹواری کے پاس جانا پڑتے ہیں اچھا اس کے بعد اچھا اب وہ جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے پیسے ہمیں صرف پٹواری کو دینے پڑتے تھے اب ہمیں پٹواری کو بھی دینے پڑتے ہیں اور کپیوٹر والے کو بھی دینے پڑتے ہیں so یہ اس کی کچھ criticisms ہیں لیکن overall میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم آگے بات کریں گے کہ یہ step بہت ضروری تھا سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس کو land records management information system کہنا جو ہے یہ problem ہے management information system کا مطلب یہ ہے کہ آپ information کو use کریں value addition کے لئے management information system کہ آپ کو manage کرنے information کو value add کرنے کے لئے اس میں تو کوئی ایسا کام نہیں ہوتا all we've done is کہ ہم نے لٹھے سے اٹھا کے computer کے اندر ڈال دی اور کچھ نہیں کی ہم نے so this truly is digitization this is not management information this is digitization آٹومیٹ کر دیا بس computer ڈال دیا computer ڈال دیا the problem is کہ ہمارے جو decision makers ان کو exposure نہیں ہے دنیا کا ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ MIS سمتھیں آٹومیٹ انہوں نے کام بہت زبادست کیا میں سمجھتا ہوں ورلڈ بینک کا پروجیک بہت and this was essential اگر آپ نے MIS کرنا تو اس کا first step یہ ہے digitization کرنا ہی first step ہے لیکن اگر آپ یہ سمجھنے لگیں کہ digitization is actually management information system تو اس کا مطلب ہے پھر آپ اگلا step نہیں لیں گے جو کہ پچھلے دیکھیں 2007 اب 16 سال تو ہو گئے ہیں تو اب وہیں بیٹھے ہوئے سب بڑے خوش ہیں ہم نے کر لیا جی اب میں سن رہا تھا کہ ہمارے کے سندھ کے ہیں بڑے لرنڈڈ فارمر بیورکرات ہیں اب وہ بھی یہی کریں کہ وہ پنجاب کو کافی کر رہے ہیں تو اگین وہ digitization ہو جائے گی کوائنٹ یہ ہے کہ اب آپ اس کو نیکس step پہ بھی تو لے کے جائیں نا آج ہم بات کریں گے کہ وہ نیکس step کیا ہے what is so this is actually digitization what is the real land records management information system تو اگر آپ کا کوئی اور سوال ہے تو نہیں i think یہ بڑا اہم آپ نے نکتہ یہ جو فرق بتایا ہے کہ بحث computer کے اندر معلومات ڈال دینا یا data ڈال دینا وہ ضروری ہے اور اچھی چیز ہے لیکن وہ کافی نہیں ہے کیونکہ information system جو ہوتا ہے اس کے کئی اور مقاصد ہوتے ہیں وہ جو پہلے حصے میں ناظرین بات ہوئی وہ اس طرح سے land ایک asset بھی ہوتا ہے معیشت کا بہت بڑا معاشی ترقی کا ایک source بھی ہوتا ہے تو اس کے اندر جو سکم ہے اس کے طرف نشاندہ کی گئی ہے اب یہ بتائیے کہ آپ یہ ایک basis تو اچھی بن گیا باگے کیا ہونا چاہیے تھوڑا سا اس کے اوپر بھی آ جائیں کہ آپ کے نزدیک کون سے اہم interventions ہیں policy interventions جو ہوں تو پھر واقعی یہ ایک effective system بن جائے planning کے حوالے سے land use کے حوالے سے وغیرہ وغیرہ تو رضا جیسے آپ نے دیجٹائزیشن آپ نے کر دی ویری گوڈ اب اس کو کس طرح سے اس کو ویلیو آئیڈ کرنے سو سب سے پہلے کہ every inch of the country it needs to be accounted for سو مثلا جیسے آپ population کی بات کرتے ہیں تو census ہوتا ہے وہ census آپ کو چاہیے کیونکہ آپ پتہ لگے آپ کی population کی کیا ڈیمو گرافکس ہیں کس age بریکٹ میں کتنے بچے ہیں کتنے بڑے ہیں کتنے بڑے ہیں کتنی working population ہے وہ کیوں آپ کو چاہیے ہوتی ہے تا کہ آپ پلان کریں آگے اگر اسی طرح آپ کی ایک ایک انچ جو آپ کی زمین کا ہے اس کو اکاؤنٹ فور کرنا ہے کہ کیوں کرنا ہے کہ وہ جب information آپ پاس آئے گی تو آپ آگے پلان کر سکیں گے صحیح پرس پوائنٹ اس کو اکاؤنٹ فور کرنا دوسرا کہ ایک دفعہ آپ کے پاس پوری information آگئی تو اب آپ سوچے کیا کر سکتے ہیں اب آپ اس کو پلان کر سکتے ہیں یہ یہ جو ہے جگہ یہ پہ صرف گھر بنیں گے یہ جو فلانی جگہ ہے ادھر صرف ویر ہاؤزنگ ہوگی فلانی جگہ پہ صرف agriculture ہوگی اور فلانی جگہ پہ کمرشل ہوگا اور فلانی جگہ پہ انڈسٹری لگے گی آپ اس طرح سے اس کی زوننگ ڈیٹرمن کر اس کے ساتھ ہی چھوٹی سی انڈسٹری لگی ہوگی اور وہ اگلی گلی کے پیچھے کھیت ہوں گے تو مطلب ایٹس ایپ ہیزر تینگ جب آپ اس طرح سے ہیپ ہیزر طریقے سے گروت کرتے ہیں تو آپ کے کنٹرول میں کچھ نہیں پلان کر سکتے ہیں سو لوڈ شیڈنگ جب ہوتی ہے لہور کی فروز پور روڈ ہے اس کے پر یہ جو میں نے بات بتائی یہ سارا آپ فروز پور روڈ پر اپلائے کر سکتے ہیں وہاں پہ جب آپ گھرے لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں انڈسٹری پر بھی لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے اچھا وہاں پہ آپ جب زونڈ ہو تو کتنی آسانی ہو جائے بے شک بلکل پھر جو لینڈ کی ویلیو جو ہے وہ اقارڈنگ لی ڈیمینڈ سپلائے ڈیٹرمن کرے گی آپ نے صرف آپ نے لائن لگائی ہے انڈیولپ ایریا کہ یہاں پہ انڈسٹری بن سکتی ہے تو وہاں پہ انڈسٹری جائے گا اور جیسے جیسے انڈسٹری بڑھتی جائے گی اس لینڈ کی ویلیو پھر وہ ڈیمینڈ دیٹرمن کرے گی بلکل ابھی تو یہ حال ہے کہ آپ جا کے آپ کسی پوپیولیٹڈ علاقے میں جا کے وہاں پہ جا کے آپ زمین لینے کی کوشش کریں اور انڈسٹری سو ایکسٹریمی امپورٹنٹ کہ پلاننگ انڈ زوننگ اس سے ہوگی پھر کہ آپ کے پروپری اور لینڈ رلیٹڈ ٹیکسز وہ آپ پلان کر سکتے ہیں رائیٹ کہ یہ میرے پاس اتنی زمین ہے اس کی زوننگ یہ اور اس سے میں کتنے ایکسپیک کر سکتا ہوں آپ یہ آپ بیکوڑ کلکولیشن مچ it just opens up آپ کی ایکنومک development کے لیے اگر آپ اس کو organize کر دیں تو یہ چند ہیں نہیں بہت اہم نکات آپ نے یہ بتایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی جسے کہنا چاہیے نگلیکٹڈ گفتگو ہے ہماری معیشت کی جب بھی بات ہوتی ہم لوگ کتنا سٹک ہوتے اور جو external variables ہیں لیکن اپنے ملک کا جو potential جس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس پر اتنی توجہ نہیں جاتی تو آگے پھر بڑے کہ آپ نے ذکر کیا لینڈ یوز کا زوننگ کا فوائد تو اب یہ بتائیے کیا کیا جائے یہ یہ پر آتے ہیں جی تو اچھا ایسا ہے کہ یہ سب سے پہلے important جو چیز ہے وہ ہے کہ جی سارے سسٹم کے اندر transparency آنی چاہیے اور آپ کو پتا ہے میں اکثر ہمارے پروگرام سے کہتا رہا ہوں کہ transparency جو ہے نا وہ آتی ہے disclosure سے رائٹ آپ جتنا openly disclose کریں گے اتنی transparency آئے گی تو اب آپ دیکھیں کہ digitization ہماری پہلے پٹواری کے پاس ہوتا تھا zero disclosure کسی کو کچھ نہیں پتا اس لیے اس کی کوئی value نہیں تھی اب آپ digitization میں آگئے ابھی کسی کو کچھ نہیں پتا وہ کمپیوٹر کے اندر پتا ہے جو کمپیوٹر کے پیچھے بیٹھا so there is zero disclosure so transparency system میں لانا بہت ضروری ہے جو کہ disclosure کے ساتھ آئے گی اچھا اب میں آپ کو ایک example دینا چاہتا ہوں جو کہ یہ developed countries ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اب آپ دیکھیں کہ ہم یہاں لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ کو for instance United States کے کسی inch کسی state کی کسی town کے کسی inch کی آپ کو information چاہیے ہے آپ یہاں پہ laptop لے کر آئے ہیں میں آپ کو website کے اوپر اس کا جو ہے جی آئی ایس میپنگ دکھا دوں گا جس کے اندر وہ آپ کو اس property کا نمبر اس کا رقبہ ہے اس کے چار کون سے ہیں اس کا owner کون ہے اس کا پچھلا owner کون تھا اس سے پچھلا owner کون تھا اس نے کتنے کے پر بیچی اس کی value کیا ہے اس کا property tax کیا ہے every single thing وہ آپ کو لاہور پنجاب پاکستان میں بیٹھے یونائیت سیٹس کی کسی سیٹ کا کسی چپا جو ہے یہاں پہ تو سب سے important چیز یہ ہے کہ آپ کو transparency disclosure سے لانے کی ضرور ہے number two اب کیوں کہ آپ کے پاس یہ ساری digitized ہو گئی ہے اب آپ کو جی آئیس میپنگ کرنے کی ضرورت ہے یہ ساری information ساری جی آئیس میپنگ پاکستان کی ہوئی ہوئی ہے اب آپ کو اس کو overlay کرنا ہے جو آپ کے پاس information ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ساری دنیا میں یہ ہو رہا ہے بڑی آرام سے یہاں پہ ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر بڑے experts ہیں جو کہ کر سکتے ہیں ہمیں باہر سے لوگ لانے کی ضرور نہیں ہوگی یہ کرنا absolutely important ہے اور تاکہ جی آئیس میپنگ کے تھرو آپ کا ایک ایک چپا جو ہے وہ پبلک کو ہونا چاہیے اچھا اب اگر ہم یہ کریں گے تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ تین کی آپ کی جو ہے نا وہ یہ لینڈ ریکورڈ بن جائیں گے پہلی کی تقریبا ون تھرڈ میں اسٹیمیٹ کرتا ہوں وہ یہ جس جس میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی وہ جیسے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں وہ ایک اور وہ آرام سے آپ جیس میپنگ کے اوپر آپ اس کو ویب سائٹس کے پر ڈال سکیں دوسری جو کیٹیگری ہے وہ بھی پر اس کے اندر تھوڑی بہت نہیں ہے صرف انفرمیشن کی اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ ون تھرڈ ہوگی سو ٹو تھرڈ کا تو کو خاص پرابلم نہیں ہونا جو فائنل ون تھرڈ ہے اس کے اندر پرابلم آپ کو کیا آئے گی جہاں پر کانفل لڑائی جھگڑے ہیں کہ وہ انہیرٹنس میں آئی ہے اور بہن و بھائیوں کے اندر لڑائی ہو رہی ہے یا وہ ویسے کو پھڑا پڑا آیا کہ کسی نے خرید دی ہے لیکن خرید دار کوئی اور تھا یا اور سیز پاکستانی تھا اس بچارے کو ملا نہیں کسی اور کو بیش دی ہے اس طرح کے وہ فائنل ون تھرڈ ہوں گے سو اس ون تھرڈ کے لیے آپ کو کوئی انٹیٹی بنانی پڑے گی جو کہ اس کو ڈیل کرے اس پرابیمز کو ریزولف کرے ساری دنیا کے اندر ہو رہا ہے بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے دنیا کے اندر جناب کیا ہوتے دنیا میں جب آپ کوئی جب اچھا انہوں اگر ملنا ضرور ملنا ورنہ وہ ملتے بھی نہیں کانٹریک سائن ہو جاتا ہے اس کے بعد جب ٹرانزیکشن ڈیٹ آتی ہے تو جو باہر ہے وہ اس کو کہیں جانے کی ضرور نہیں کسی پٹواری کے آفیس جانے کی ضرور نہیں کسی لینڈ ریکارڈ کے آفیس جانے کی ضرور نہیں وہ اپنے ایجنٹ کو چیک بجھوائی یا وائر ٹرانسفر کر دیتا ہے بہت اس کو شوق ہے تو خود بھی چلا جاتا ہے وہ پیسے ایجنٹ کو مل جاتے ہیں ایجنٹ اپنا اس میں سے کمیشن نکالتا ہے اور وہ سیلر سے جو بھی ڈاکیمنٹ سائن کرانے ہوتے ہیں وہ بھی ایمیل کے اوپر زیادہ ہو جاتے ہیں کسی کو کہیں جانے کی ضرور نہیں ہوتے ہیں اور اسی دن وہ پیسے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اور ایجنٹ خود جا کے جو کاؤنٹی آفیس ہے وہاں پہ جا کے وہ پندرہ منٹ کے اندر اس کی ریجسٹری کرا جاتا ہے بہت آسان کام ہو جاتا نوٹرائز ہوتے ہیں اچھا یہ کس طرح آسان ہوا یہ آسان اس طرح ہوا ہے کہ یونائٹڈ سریٹس کے اندر ایک لاؤ ہے جو کہ آپ کوئی ٹرانزیکشن پراپٹی کی تب تک نہیں کر سکتے جب تک اس کی ٹائٹل کی انشورنس نہ ہو جیسے مثلا آپ گاڑی ایک سی انشورنس مل جاتی ہے لیکن وہ فیک ہونا بھی ضروری ہے تو باہر کے ملکوں میں تو آپ کو اتھینٹک انشورنس لینی پڑتی ہے اسی طرح جب آپ کو ٹرانزیکشن کرتے ہیں وہاں پہ تو آپ ٹائٹل انشورنس لینا ہے اس کا کیا مطلب کہ گورنمنٹ نے کہا کہ میں کیوں اس پھڑے انشورنس کمپنی کی کہ وہ اتھینٹکیٹ کرے کہ یہ ٹائٹل جو ہے یہ لیجٹ ہے اس کے اوپر کوئی کور نہیں ہے کوئی اس کے اوپر بلیمش نہیں ہے اور جناب ہم اس کو انشور کرتے ہیں تو اب یہ کس کے اوپر آگئی ریسپانس بلیٹی انشورنس کمپنی وہ اپنا انشورنس پریمیم چارج کرتے ہیں اور وہ اس کو آثینٹکیٹ کر دیتے ہیں سو میں ہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ کانسپٹ ہی نہیں ہے اور ایلہ رحمہ ایس اگر ہم شروع کر دیں تو یہ ایک ایک اکٹھے کرنے کا ہوگا لیکن ایک ایک اینڈسٹری ہماری فائنینشل فیل کے اندر انشورنس کے اندر ٹائٹل انشورنس جو کہ نون اگزسٹنٹ ہے اور وہ بالکل پڑی ہوئی ہے زیرو اور اس کے بلین او ڈالر اس کے اندر آ سکتے ہیں اس کو ہم اگر یہ لیجسلیٹ کر کے بیچ میں ڈال دیں تو نہ صرف ٹائٹل انشور ہونا شروع ہو جائیں گے بٹ آلسو انشورنس کمپنی ویل میک شور کہ جو کانفلکٹ والے ٹائٹل ہیں اس کے کانفلکٹ وہ سولف کرے گی کیونکہ ان کے انٹرس میں ہوگا ان کو ایکسٹر چارج کریں گے لیکن وہ ریزول کریں گے سو گورنمنٹ کو بھی یہ کرنے کی ضرور نہیں ہے بلکل سو یہ اوورال میں نے آپ بتا ہے تو لیکن اب یہی بات ہے کہ اس کے لیے ظاہری بات ایک پولیٹیکل بل بھی چاہیے سسٹمز بھی چاہیے وہ لوگ بھی چاہیے اور ایک کنسنسز بھی چاہیے انڈرسٹیننگ انڈرسٹیننگ وہ بہت ضروری اپنے بات کری اور انشور کہ وہ نکتے اس گفتگو کا آغاز ہی انڈرسٹیننگ سواتا اسی لئے غالبا ہم یہ پروگرام بھی کر رہے ہیں کہ جو دیکھنے والے ہمارے ناظرین اور اور لوگ ہیں وہ بھی اس کے اوپر غور کریں اور سمجھیں تو آج کے لیے اتنا ہی اور آپ کے کوئی رائے ہے اس کے اوپر کوئی کومنٹس ہیں تو وہ ضرور درج کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور شیئر کیجئے یہ ویڈیو اگر آپ پسند ہے لائک کا بٹن دبانا مت بھولیے اس کے ساتھ ہی